میں ڈاکٹر سرخوت ڈاکٹر سرخوت کے ہومیپیتک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے معزی سامین مضبط سوچ اور منفی سوچ آج کے دور کا اہم ترین موضوع ہے یہ موضوع انفرادی، سماجی، معاشی، پیشہ ورانہ، کاروباری لحاظ سے اہم ہے اہم اس لیے ہے کہ یہ سوچ ہی ہوتی ہے جو کسی کو بھی کامیابی کی بلندیوں اور روشنے کی طرف لے جاتی ہے یا پھر پسیوں کی طرف لے جاتی ہے اور گمنامی کے اندھیروں میں ڈھکے لیتی ہے آج کا دور مقابلہ آرائی کا دور ہے ہر محاذ پر مقابلہ اور مقابلہ ہے اس لیے ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کرے اور ہر محاذ پر کامیابی حاصل کرے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ہر ممکن کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتے اور پچھڑ جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں لیتے ہیں مشورے ہمارے والدین اور گھر کے بڑے بذر بھی دیتے ہیں دوش احباب دیتے ہیں اور خیر خواہ دیتے ہیں بعض اوقات ایسے لوگ دیتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی مشورے دیتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں مگر وہ صرف انسانی اور انسانیت کی بنیاد پر مشورے دیتے ہیں جیسے سبر کرو مذبت سوچ رکھو حوصلہ رکھو غصہ مت کرو ہمیشہ روشن پہلو اختیار کرو گلاس آدھا کھالی ہے کیوں دیکھتے ہو دیکھو کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اطراف مذبت سوچ اور روشن خیال رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور آپ مذبت سوچ والے لوگوں کے بیچ ہو اور ان کی رہنمائی تمہیں حاصل ہے اور اسی لیے وہ آپ سے بھی ایسے ہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی مذبت ذہن اور روشن خیال اختیار کریں اور آپ کی زندگی آسان اور سہل ہو جائے مختلف تحقیقات سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ روشن خیالی اور مذبت سوچ ہی ذہنی تناہ اور تفقرات کو کم کرتی ہے زندگی کو آسان اور انسان کو کامیاب بناتی ہے اور ہم سینس سے پور زندگی گزارتے ہیں بسورت دیگر اگر ہم منفی ذہنی سوچ اور مسائل زندگی کو منفی ذاویوں سے دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی مختلف ذہنی تناہ اور تفقرات میں کھو جاتی ہے ایسی صورتحال میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے اپنے قرابتداروں کے مابین تعلقات خراب کرتا ہے آپسی ناچاکیاں بڑھتی ہے اور تمام قریبی رشتہ داروں اور خیر خواہوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تنہا ہو جاتا ہے خود اعتمادی ہو دیتا ہے احساس کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے جس کو چھپانے کے لیے بڑھول پناہ اکتیار کرتا ہے بداخلاقی اختیار کرتا ہے خود نمائی اختیار کرتا ہے اور حقیقت پسندی چھوڑ دیتا ہے اور جس کی وجہ سے غلط فیصلے لیتا ہے جو اس کی ناکامیوں کی وجہ بنتے ہیں ناکامیوں کے دلدل میں پھنس کر کلی طور پر بیمار زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہر فعال انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کا آنا فطری بات ہے کیونکہ زندگی ہے تو حالات آئیں گے حالات کبھی اچھے تو کبھی برے آئیں گے متوازن اور پکتہ ذہن شخص وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اور متشدد نہیں ہوتا اچھے یا برے دونوں ہی حالات میں شدت کا اظہار نہیں کرتا اچھے برے حالات میں اپنی ذہنیت کو متوازن نہیں رکھ پانا ذہنی کمزوری یا بیماری کی علامت ہے یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ہم خود ہی عادت ڈال دیں کہ کسی بھی طرح کے حالات میں ہم اپنی سوچ اور جذبات کو قابو میں رکھیں اور متوازن رکھیں سوچ اور جذبات کو متوازن رکھنا یا متشدد کرنا یہ ہر کسی کا اپنے ذاتی فیصلہ ہوتا ہے اور ایسا کرنا بلکل اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے مثلا ہمارا یہ کہنا کہ فلا چیز مجھے اچھی لگتی ہے یا فلا چیز مجھے ٹھیک ٹھیک لگتی ہے یا فلا چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے یا فلا چیز مجھے بلکل بھی پسند نہیں غور کریں کسی ناپسندگی کا اظہار ہم متوازن اور شدید دونوں ہی طریقوں سے کرتے ہیں اور یہ ہماری عادت پر مناثر ہے بعض اوقات ہماری زندگی میں ناغذیر حالات پیدا ہوتے ہیں ایسے حالات میں مضبط سوچ رکھنے والے لوگ مسائل کے حل کے لئے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور خیر خواہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور ایسے فیصلے اور کام کرتے ہیں جو ان کے مسائل کو حل کرنے میں معاوین اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور آزمائش کے دور سے نہ صرف کامیابی سے نکل آتے ہیں بلکہ حالات سے سیکھ بھی لیتے ہیں اور اپنی زندگی پھر ہموار کر لیتے ہیں اور اپنی شخصیت کو پہلے سے زیادہ مستحقم کر لیتے ہیں اس کے برعکس منفی سوچ رکھنے والے لوگ ایسے حالات میں مایوس ہو کر ناومیدی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے فیصلے اور کام کرتے ہیں جس سے وہ مسائل میں اور علشتے چلے جاتے ہیں جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کے مسائل قابو سے باہر ہیں اور ان کا کوئی حل نہیں ہے اور پھر وہ خود ہی سے منفی سوالات اور جوابات کی گتھی میں الگ جاتے ہیں ذہنی سوچ کا اثر انسانی جسم اور قوت مدافعت پر مشاہدات سے ثابت ہے مضبط سوچ نہ صرف ذہنی تناو کو کم کرتی ہے اور جسم کی قوت قوت مدافعت کو تقویت بکشتی ہے بلکہ انسانی جسم کے کلی طور پر صحت مندی کو بھی یقینی بناتی ہے یہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ زندگی کو درپیش تمام حالات مضبط ہی ہو اور منفی ہو ہی نہ اور ہم تمام طرح کے حالات کو صرف مضبط ہی نظر سے دیکھیں نہیں ایسا نہیں کیونکہ اکثر اوقات ہمارے دل کو جو چیزیں اچھے اچھی لگتی ہیں اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے تئیم مضبط سوچ اکتیار کرتے ہیں اور جو اچھی نہ لگے اس کو ہم غلط تصور کرتے ہیں اور اس کے تئیم منفی سوچ بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو تم صحیح یا غلط سمجھو کوئی دوسرے شخص کی رائے بھی تمہاری سوچ سے ہم اہنگ ہو بلکہ یہاں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم حقیقت پسندی اکتیار کریں اور اس بات کو یقینی بنائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور پھر ہی اس مسئلے کے لیے ہمارا رد عمل ہو اور اس رد عمل کا مضبط ہونا ضروری ہے مضبط رد عمل وہ ہے جو حقیقت پسندی پر مبنی ہو مسئلے کے حل کی منصوبہ بندی ہو امید سے پور ہو جس میں خود اعتمادی ہو خیر خواہ لوگوں کے مشورے شامل ہو مضبط رد عمل اور مضبط فیضلے مسائل کے حل کرنے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں جس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے بصورت دیگر منفی رد عمل اور منفی فیضلے مسائل کے حل کرنے میں ناکام ثابت ہو جاتے ہیں اور زندگی مشکلات سے دو چار ہو جاتی ہے اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم زندگی کو درپیش مسائل کو حقیقت پسندی سے دیکھیں اور پھر مضبط سوچ کے ساتھ فیصلے کریں